ہم بھی آپ کو بتائیں پی ٹے آئی وکیل کی سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت دسمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے دس اکتوبر کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی اپیل پر سماعت دسمبر کے پہلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی درخواست پر سماعت کی دوران اس سماعت تحریک انصاف کے اسوسییٹ وکیل شاہ خاور نے عدالت سے استعداد کی کہ سینئے وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں کیس تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کیا جائیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی استعداد پر جسٹس محسن اختر قیانی نے نماغس دیے کہ اگر وہ گیارہ بجے کے بعد آئیں گے تو تب تک انتظار نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف کے جونئر وکیل نے عدالت سے کہا کہ آئندہ کی کوئی مختصر تاریخ دے دیں جس پر عدالت نے کیس کی مزید سماعت دسمبر کے پہلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے موسیقی